بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ظاہر ہے کہ ایک بڑا دن ہے اہم دن ہے اور اس اہم دن پہ عمران خان صاحب نے فائنلی اس ایملیوں سے استیفے یا اس ایملیوں کی ڈیزیلیوشن جو ہے یعنی ان کو تحلیل کرنے کے حوالے سے حتمی اعلان کرنا ہے یا حتمی تاریخ دینی ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کنفیوزن ہے یا ڈسکشن ہے خود ان کی جماعت کے اندر بھی کہ یہ جو تحلیل کرنے کی بات ہے یہ اس کے اندر کب تک یعنی کہ کون سی تاریخ دی جائے گی تاریخ ایمیجیئٹ دی جائے گی یعنی کہ دس دن کے اندر اندر دی جائے گی اس ایملیوں کو تحلیل کرنے کے حوالے سے یا پھر مارچ اپریل کی تاریخ جو ہے وہ دی جائے گی تو اس میں ظاہر ہے کہ پرویز علی صاحب کا جو ایک بڑا وزن ہے اور پرویز علی صاحب وزیر اعلی ہے اس وقت پنجاب کے اتحادیوں کے بھی یعنی جو اتحادی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ان کے وہ وزیر اعلی ہیں ان کی رائے بھی بہت اہم ہے اور انہوں نے اپنی رائے بہت اہم طریقے سے کچھ دن پہلے ٹیلیویجن انٹرویو میں دے دی تھی کہ مارچ سے پہلے انہیں نہیں لگتا کہ اس ایملیاں جو برخواست ہونی چاہیے یعنی ان کی رائے میں مارچ سے پہلے اس ایملیاں برخواست نہیں ہونی چاہیے اور اس کی وجوہات بھی ہیں جو ہم بار بار آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا کیا اور ہمارے پروجیکٹس ہیں اور سات سو بیاسی عرب روپے کے پروجیکٹس ہیں کوئی معمولی رقم نہیں ہے یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں ان کے اوپر کام کرنا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن اب عمران خان صاحب نے کرنا کیا ہے اس وقت یعنی آج بھی جو ان کی ہو رہی ہیں ڈیلیبریشنز ہیں اس کے اندر محمود خان صاحب یا دیگر جو ان کے یونیٹس ہیں ان کے حوالے سے خاص کر کے خیبر بختونخواہ کے وزیر اعلیٰ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب شرکت انہوں نے مشابرت کی ہے اور اسی طرح سے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں ان کی آمد بھی وہاں پہ ہوئی ہے اور عمران خان صاحب سے وہ مشابرت کر رہے ہیں کل رات تک جو باتچیت ہوتی رہی ہے اس پر ہم بتائیں گے عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرنے والے ہیں ممکنہ طور پر اس پر بتائیں گے لیکن عمران خان صاحب کے اس سے پہلے یعنی کہ جو معاملات ہوئے اس میں ایک چوبیس گھنٹوں کے اندر جو پرویز علائی صاحب ہیں ان کی دو ملاقاتیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئیں اور ان ملاقاتوں کا کوئی خاص نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکلا مونس علائی صاحب کا بھی ایک ان کے حوالے سے بھی خبر آتی رہی کہ انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ نے ابھی ڈیزولف کر دیا تو کیا ہوگا اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گی اور پھر آپ نے دیکھا کہ سردار حسنہ اندریشک جو ہے انہوں نے بھی مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے سو یہ کوئی بہت اچھی اس وقت صورتحال نہیں ہے اگر آپ پنجاب کو دیکھیں پنجاب کے اندر دیکھیں پرویز علائی صاحب کی اور تحریک انصاف کی ان کے بیچ میں اختلافات شدید تر ہیں اس وقت اور اس دوران کل جو ہے وہ ایک ملاقات ہوتی ہے پرویز علائی صاحب کی راولپنڈی کے اندر اور یا اسلام آباد میں اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ بہت سارے معاملات کے اوپر بات کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسے کروشل ٹائم پہ آئے ہیں خصوصی جہاز کے ذریعے سے جو کہ جس وقت پہ ان کو یہاں پہ بات چیت کرنی تھی اور کرنا چاہیے تھی تو ہماری اطلاعات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوری طور پر مصطافی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں یعنی تحلیل کا فیصلہ کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ کو یہ کہیں گے کہ آپ وزیر اعلیٰ صاحب آپ جلدی سے جو ہے وہ خط لکھ دیں اور گورنر صاحب کو کہہ دیں کہ آپ اسملیاں آہ توڑ دیں تو اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں نمبر ایک آج ایک بہت اہم اجلاس جو ہے وہ آہ پنجاب کے اندر آہ لہور میں بھی ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور رانہ مشہود جو تھے وہ ان کو لیٹ کر رہے تھے ان کے گھر کے اوپر یہ اجلاس ہوا ہے اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ ادم اعتماد کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے کیے گئے ہیں اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ ادم اعتماد بالکل تیار ہے اور وہ ادم اعتماد جو ہے وہ کسی بھی لمحے صوبائی اسیمبلی سیکریٹریٹ کے اندر جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہے پہلے والے جس طرح سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ادم اعتماد کے اوپر بڑے ڈرامے ہوئے تھے اور پھر سپیکر صاحب کے دفتر میں چیمبر میں وہ جو سب ڈرامے تھے وہ اس میں انہوں نے فیصلہ ان کو نہیں بھی آگے نہیں ہونے دیا تھا پھر جانے نہیں دیا تھا پھر بہت سائی چیزیں یعنی آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر ہوا کیا تھا جب یہ ادم اعتماد والی کہانی تھی لیکن اس وقت کی اسٹیبشمنٹ جو تھی یعنی اسٹیبشمنٹ سے مراد یہ تھا کہ اس وقت جنرل باجوا موجود تھے اور ان کی ایک بڑی سپورٹ جو تھی وہ رہی اس اسیمبلی کو پنجاب اسیمبلی کو بچانے کے حوالے سے بھی اور اب تو on the record ہے کہ پرویز علائی صاحب کو بچانے کے حوالے سے بھی تو اس طرح کی involvement اب پنجاب کے اندر جو ہے وہ شای دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن اب یہ جو تحریکی ادم اعتماد ہے یہ جمع ہوتی ہے تو آپ کو سب کو یہ پتا ہے کہ یہ جمع ہوتے ہی جو ہے وہ اسیمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی اگر یہ جمع ہو جائے سیکریٹریٹ کے اندر تو پھر آپ اسیمبلی نہیں توڑ سکتے ایک option تو یہ موجود ہے اور اس کے اوپر کسی بھی وقت جو ہے وہ عمل درامت ہو سکتا ہے یہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ یہ سوچ کے بیٹھے میں ہے پرویز علیہ صاحب نے ظاہر ہے اس معاملے کے اوپر چودی شجاعت صاحب سے بھی مشاورت کی ہوگی اور چودی شجاعت صاحب نے یقینی طور پر یہ مشاورت آصف علی زرداری صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب سے کی ہوگی جس کے بعد یہ ادم اعتماد والی جو سٹوری ہے یہ سامنے آتی ہے اسی طرح سے یہ ایک option ہے جو کہ ان کے پاس ہے یعنی کہ اتحادیوں کے پاس ہے کہ وہ پنجاب حکومت کو یا پنجاب اسملی کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں یہ ایک پن جا آپ کے حوالے سے ایک اہم بات جو ہے وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں دوسری جانب جو ہے وہ جو آپ کے خود ایک بڑا option جس کے امکانات موجود ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے اگر پرویز علیہ صاحب کو بہت زیادہ عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اسملی جو ہے وہ ڈیزولف کر دیں اور اگلر تالیس گھنٹوں میں کر دیں یا دس دنوں میں کر دیں اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ وہ مارچ کی کوئی تاریخ دے دیں یا فروری کی کوئی تاریخ دے دیں عمران خان صاحب پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے تو جو اتحادی حکومت ہے اس کو کوئی ایس اچ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہوتے ہیں لیکن اگر فل فور اسملیہ تحلیل کرنے کی بات ہوتی ہے تو ایک بہت ہی اہم کارڈ پرویز علیہ صاحب کے پاس بھی موجود ہے اور یہ جو کارڈ ہے ظاہر ہے کہ وہ کوئی تین مہینے کی وزارت اعلیٰ لینے کے لیے تو نہیں آئے تھے اور اپنے خاندان میں لڑائی جھگڑا کروا کے اور اپنی جو ر اعتماد تھا ان کا پارٹیوں کے ساتھ اور شباہ شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا اور پھر اس کے بعد خاص کر کے زرداری صاحب کے ساتھ تو اس اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے بعد انہوں نے یہ تحریک انصاف کو جوائن کیا یا ان کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے تو یہ کوئی چند مہینوں کے لیے تو وہ نہیں بنے تھے لہٰذا ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ وہ استیفہ بھی دے سکتے ہیں اگر عمران خان صاحب نے ان کو بہت زیادہ فورس کیا کہ آپ یہ کر لیں کیونکہ آلریڈی جو اختلافات ہیں وہ ان کے بہت زیادہ اوپر جا چکے ہیں یعنی اس حد تک پہنچ چکے ہیں وہ اختلافات کے اس میں اب درارے ہی درارے ہیں اور باوجود اس کے کہ مونہ صلی اللہ صاحب سو دفعہ یہ کہیں کہ نہیں وہ بڑے اچھے مراسم میں ہیں اور وہ ان کی بات سنی جاتی ہے عمران خان صاحب کی تو عمران خان صاحب ان کی بات سنتے ضرور ہیں لیکن ان کو کو بہت زیادہ ان کی بات پر عمل درامت نہیں ہو سکتا ہو رہا ان کو اپنی پارٹی کی جو سیچویشن ہے وہ دیکھنی ہے اور پارٹی کے اندر ایک بڑا اوپینین ہے کہ فوری طور پر اساملیوں کو تحلیل کیا جائے اب آتے ہیں خیبر پختونخواہ کی طرف خیبر پختونخواہ کی جو سیچویشن ہے وہ کافی زیادہ دلچسپ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کی جو ڈیولپمنٹ تھی جس میں کہ محمود خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کہا کہ اگر ہمیں فنڈس نہیں ملتے وفاق سے تو ہم پہلی جنوری سے جو ہے وہ احتجاج کریں گے اب پہلی جنوری کی ڈیڈ سابق وزیر آزم کو اور اپنی پارٹی کے چیئرمن کو کہ آپ یہ کام نہ کریں ہم نے ابھی اس صوبے میں رہنا ہے اور ہم نے کام کرنے ہے خود خیبر پختونخواہ کے اندر بھی ہم بہت دن پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکے ہیں اور ابھی بھی بتا رہے ہیں اور ہمارے اس بتانے کے بعد جو تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ بیریسٹر سیپ نے اس پہ تصدیق کی مہر بھی سبت کر دی جب انہوں نے کہا کہ یہ جو اسیمبلیوں کے اندر اگر استیفے ہوئے تو پہلے آپ پنجاب کی کریں اور اس کے بعد آئیں یہاں پہ لو لوگ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ توڑا جائے اختلاف موجود ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ بات جو تھی یہ یہ بات بالکل درست اپنی جگہ پہ کہ اختلاف موجود ہے اور صرف اختلاف نہیں بلکہ سوئر اختلاف جو ہے وہ موجود ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زردائی صاحب نے ہمارے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ہم صرف پنجاب میں نہیں آدم اعتماد کا جب ہم نے سوال پوچھا تو رہا کہ صرف پنجاب کے اندر ہم نہیں کریں گے بلکہ ہم جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کے اندر بھی جو ہے وہ مع حاملات کو دیکھیں گے اور چیزیں سامنے لے کے آئیں گے تو یہ خیبر پختونخواہ کے اندر بھی حالات جو ہیں وہ بہت غراب ہیں اور آج کی جو بیٹھک ہے اس میں یقینی طور پر اس نکتے کو بھی سامنے رکھنے کی پوری کوشش کی جائے گی کیونکہ عمران خان صاحب ہر صورت انتخاب چاہتے ہیں اور انتخاب کے بعد وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اس سے نیچے تو وہ کوئی بات دیکھ ہی نہیں رہے لیکن جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں جن کی کونسیٹوینسیز ہیں ان کے بہت زیادہ سٹیکس ہیں انکلیوڈنگ پرویز علی صاحب اور محمود خان صاحب تو وہ اس بات کے اوپر آج اس بات کا امکان ضرور ہے کہ کوئی بڑی لمبی تاریخ دے دی جائے فروری کی بھی مارچ کی تاریخ دے دی جائے رات کو جو پاوش ہوئے اور عمران خان صاحب چکے پھس چکے ہیں اور انہوں نے سمنیوں کی تحلیل کی بات کی تھی اور حکومت ان کو بار بار چیلنج کرتی نہیں ہے لہذا اب ان کا یوٹن جو لینا ہے وہ بھی ان کے لیے کافی زیادہ بڑا مسئلہ ہوگ ہوا لیکن اب جو ہے یہ فیصلے یہ دو چیزیں ہم نے آپ کو اہم بتا دی کہ پرویز علی صاحب کے ہاتھ میں کارڈ ہے اور وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے پیچھے کیا کیا یقین دھیانی ہے اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے لیکن ایک تو ان کے پاس کارڈ ہے اور دوسرا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس کارڈ ہے کہ وہ لمبی تاریخ آگے کی دے دیں تاکہ انتخابات جو ہیں وہ بعد میں ہوں اور تیسرا یہ کہ وہ فورتر پر تحلیل کروا دیں لیکن تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ وزیرعالہ کے خلاف وہ جمع ہو جائے اس صورت میں آپ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے تو یہ تینوں چیزیں ہیں جس کے اوپر اس وقت پنجاب کے اندر سیاست کے اندر گہمہ گہمی ہے اور گرمہ گرمی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا اعلان ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کے پاس آئیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد